میری ایک سہیلی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر بنائے جاتی ہے تب ہم مسلمان ریاکٹ کرتے ہیں اور جب حضر عیسیٰ علیہ السلام کی بنائے جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو پھر اس سے کیونہ ہم مسلمان ریاکٹ کرتے ہیں ہم تو کرتے ہیں کون کہتا نہیں کرتے ہیں ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں ہم تو ہر نبی کی تصویر بنانے کو غلط سمجھتے ہیں لیکن عیسیٰ جو ہیں وہ خود ہی اپنے نبی کی تصویر جب بنا رہے ہو تو ہم ان کو کہیں ہم برا سمجھتے ہیں ہم اور کسی مسلمان کی گھر میں دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صدی پر چڑھایا ہوا ٹھگا ہوا دکھایا ہوا یہ تو عیسیٰوں نے بنایا ہوا نا انہیں کہیں تمہارا اپنا مذہب تم بناتے ہو تم لوگ غلط کرتے ہیں ہم تو تمہیں کہتے ہیں نہ کیا کرو ہم تو اس پر ریجٹ کرتے ہیں ہم تو ہر نبی کی عزت کرتے ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے کسی بھی نبی کی تصویر بنائی جائے جس کی تصویر نہیں بنائی گئی ہاں یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں دو نبی ہیں جن کی تصویر بنی ہیں جن کے بارے ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی تصویر نہیں بنا سکتے حضرتیسہ علیہ السلام کی کفن کی وجہ سے صحیح امپریشن آگیا ہے وہ تصویر بن گئی ٹھیک ہے نا اس تصویر کو ٹون ان شراؤٹ پر اوپر دکھایا بھی جاتا ہے اس کو پوزیٹیو بنا گیا اور عیسائیوں کی لٹریچر میں بھی آ گئی شکل تشبیح ہے یا دوسری تصویر جو بنی کسی نبی کی وہ مسیح مہود علیہ السلام کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح آنے والے بعد مسیح ہیں پس یہ دو جن کی اصل حقیقی تصویر بن گئی اللہ تعالیٰ نے انضام کر دیا حضرتیسہ علیہ السلام کا اور اس زمانے میں مسیح محمدی کا انضام کر دیا یہ دو تصویر ہیں اس کے علاوہ تو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کیسی شکل تھی اندازے سے یوں ہی سکیچ بنا کے تصویر بنا دی تم لوگوں کیا پتہ نبی کے کیسی شکل تھی اللہ تعالیٰ کا جو نبی تھا وہ خاص بندہ تھا اس کا نورانی حالت کیا تھی جسمانی حالت کیا تھی اس کا اندازہ تصور ایک عام آدمی کاری نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم ریکٹ کرتے ہیں ہم اس کو قلت سمجھتے ہیں ہم اس کو پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اگر ہم تمہارے ملک میں رہ کے عیسائیوں کے ملک میں رہ کے کہیں گے نا اس عیسیٰ کی تصویر یہاں سے اٹھاؤ تو تم لوگ ہمارے سر پھڑھوے پھر ہاں جی تم کیا کہ فرماتی ہو